بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہڈیوں کی کمزوری اوستیو پروسس کے بارے میں دوسرا لیکچر ہے میں پچھے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دوائیاں کوئی فیدہ نہیں ہیں خطرناک ہے ایک دفعہ اگر یہ بیماری شروع ہو جائے کیو ریٹ ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے ذہن میں رکھنا ہے لیکن آپ اس کو ہونے سے روک سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ پرونٹیبل ہے یہ رکھی جا سکتی ہے اگر آپ وقت سے پہلے یہ جو ڈائیٹ میں بتاؤں گا اور اگرے لیکچر میں جو ایکسرسائز بتاؤں گا تو ساری عمر آپ اس سے بچ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ کیو ریٹ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے واپس ہی آئے گا رک جاتا ہے اور بڑی تقریف دے زندگی ہوتی ہے تھوڑا سا اب اٹھتے ہیں گرتے ہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کمر در نہیں جاتی ہے اب اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے فال ہو جاتا ہے یہ ہڈیوں کا بلکل ہر جگہ افیٹ ہوتی ہے تو اصل میں جو سب سے اپارٹن چیز ہے ہڈیوں کی طاقت چاہیے فلیکسیبیلٹی تھوڑی بہت مر جائیں اس کے میں ڈینسٹی جو سکین وغیرہ پہ آتی ہے اس کی کوئی ویلیوڈی دیکھیں ہڈی صحت مند ہڈی تھوڑی سی لچک ہوتی ہے اس میں جب پہ ٹوٹی ہے تو تیڑ آتی ہے ایک نشان آتا ہے یہ شیشے کے گلاس کی طرح نہیں ٹوٹی ڈیکسا سکین جو ہے وہ صرف سٹینٹھ میر کرتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے صرف ایک ریڈ ہے تو یہ اس پہ سارے کیر انٹرنیشنل فانڈیشن سکور بنائے ہیں بڑا لمبا چورٹ ٹیسٹ ہے یہ جب ٹوٹتا ہے شیشے کا گلاس میں کبھی تیڑ نہیں آئے گی یہ میں شک کرچی کرچی ہو جائے گا یہ ہڈی جو دعائیوں سے یا اس سے بناتے ہیں وہ کرچی کرچی ہو جاتی ہے اس کو یہ اس طرح بلکل ہوتے ہیں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح آپ اچھے بلے چل رہے ہوں گے ایک دم ہڈی ٹوٹ جائے گیا آپ کی یہ دیکھیں بیٹھے بیٹھے تو اس میں جتنی ڈرگ یا اسٹوپروسس کی ہیں وہ سب کا یہ نقصان ہے کہ وہ ایکسے میں تو بہت خوبصورت دکھا دیں گی لیکن وہ شیشے کی طرح ہوتی ہے اور ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کی بڑی بڑی وجہ کیا ہے آپ دو سیل باڈی کے یاد ہے کہ ایک اسٹیو کلاسٹ ہیں جو ہڈیوں کو پرانی ہڈیوں کو ٹوٹوی ہڈیوں کو کھا جاتے ہیں اور اسٹیو بلاسٹ ہیں جو کہ نئے سیل باتے ہیں بلاسٹ یہ دو سیل ہیں ہمارے ہڈی ہیں تمام دوئیاں یا اس کو افیٹ کریں گی یا اس کو کریں گی تو اسٹیو بلاسٹ جو ہے وہ نئی ہڈی بناتے ہیں اس کی بڑی وجہ بتا دیا ہے کہ نیوٹریشن ڈیفشنسی ہے ہم زیادہ کربریٹ کھاتے ہیں گرین کھاتے ہیں کوکنگ آئل کھاتے ہیں شگر کھاتے ہیں بہت زیادہ ایکسرسائیز نہیں کرتے بیٹری آتی ہیں ہمارے پرانے زمانے کے لوگ عورتیں کام کرتی تھی سارا کبھی ان کے بیماری نہیں تھی اب یہ شہروں میں بہت زیادہ آ گیا جو فلیٹر میں رہتے ہیں سورہ نہیں آتا خوراک نہیں مل رہی فارس فوڈ کھا رہے ہیں یہ بڑی وجہ اس کی بڑی بڑی وجہ یہی ہے یہ جو کیلشن سرپمنٹ لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دل کی آٹری کو کیلشن سرپمنٹ تنگ کر دے گا کیلشن کے لیے ویٹامن ڈی اور کے ٹو مست ہے یہ ابھی ثابت ہو گیا پرانے زمانے میں کے ٹو کہاں سے لیتے تھے دیسی مکھن کھاتے تھے دیسی گی کھاتے تھے ادھر سے کے ٹو مل جاتا تھا ان کو ابھی یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہیں اس لیے آپ کو سرپمنٹ لینے پڑیں گے یہ دیکھیں اٹھتے بیٹھتے چیخیں نکل جاتی ہیں اس کی پھر کلونک انفرمیشن میں کیلشن اب ابزارپشن نہیں ہوتی سو زیادہ آپ شوگر زیادہ کھاتے ہیں فارس فوڈ کھاتے ہیں تو ابزارپشن نہیں ہوتی اس کی وجہ سے سارا یہ پراسس ہے پورا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر پرگننسی ہیں ہر سال دو سبت اس کا ڈائیٹ پوری نہیں ملتی مہاں کو پھر گرین آپ کھاتے ہیں پروٹین نہیں کھاتے زیادہ اب گرین میں دیکھیں جیسے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ اس میں فائٹیٹ ہے لیکٹین ہے آوزلیٹ ہے یہ کیلشیم آئرن میگنیشیم اور زنگ کو ابزارپ نہیں ہونے دے گا یہ گندم میں سب سے زیادہ ہے باقی چیزوں میں بھی ہے اس لیے جب یہ کھاتے ہیں تو یہ کیلشیم اور یہ چیزیں ابزارپ نہیں ہوتی پروٹین ہمارے ہاں کھاتے نہیں ہیں بائلر چکن کھا رہے ہیں اس میں کچھ زیادہ فیدہ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے پھر میڈسن لیتے ہیں میڈے کی میڈسن لے رہے ہیں پرپیشن میڈسن لے رہی ہیں یہ ساری چیزیں میڈے کو خراب کرتی ہیں ویٹامن ڈی تھری اور کیٹو کا رواج ہی نہیں ہے کوئی لیتا ہی نہیں ہے دوسرا سموکنگ ال کو یہ بڑی بڑی وجہ ہے ہڈیوں کے کمزور ہونے کی تو آج میں اس کا بہتری علاج بتا رہا ہوں ڈائیٹ سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پچیس تیس سال میں شروع کر دیں یہی میکنڈ ڈائیٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں یہی لو کاربوڈ ڈائیٹ کے بارے میں تاکہ ہڈیاں ہونا ایک دفعہ یہ بیماری شروع ہو گئی چالیس کے بعد عورتوں میں خاص کر تو پھر اس کا رکنا کیوں اور ناممکن ہے روک سکتے ہیں آپ ہینڈر پرسنٹ تو اس کے کیا ہائی کوالٹی پروٹین نہیں جیسے کہ میں پچھلے لیکچر نے بتایا ہے کہ تھرٹی فورٹی پرسنٹ بون پروٹین ہے پروٹین کا سٹرکچر بنے گا کیلشیم سے بنتی ہے اڈی وہ بلکہ شیشے کی طرح ہوتی ہے بیف لیں بیل کا گوشت لیں مچھلے لیں بون برات یہ میرے لیکچر ہیں میں اینڈ پر ریفن دے دوں گا یہ سب سے سستہ ترین سورس ہے کولیجن کا اور کیلشیم اور منل کا انڈے ضرور لیں یہ سب سے دیکھیں یہ سو گرام دو انڈوں میں پچاس میل گرام کیلشیم مل جائے گی یہ گوشت میں آپ دیکھیں منل مل جائیں گے سا رہا ہے لیور میں آپ کو سارے زینک ویٹامن بیٹ آف سب مل جائیں گے بون برات لیکچر ہے یہ ضرور پیئیں ایک دو گلاس ڈیلی پی لیں پھر منل ہے کیلشیم ہے سب سے پارٹنٹ ہے کیلشیم فاسفورس میگنیشیم زینک آئرین یہ سارے چیزیں آپ کو مل جائیں گی کیلشیم کا بیتین سو گائے کا دود نہیں ہے بکری کا دود ہے کوشش کریں کہ بچوں کو بھی یہ دیں اور یہ لیں اسی کے چیز بنائیں اس کی چیز میں سات سو اکیس میل گرام کیلشیم ہے اور آپ کو چاہیے چار پانچ سو چاریس پچاس گرام چیز ٹوٹل کافی رہے گی یہ اتنی ایفیکٹیو خود گھر میں بنا لیں یہ گھر میں بنائی ہوئی چیز ہے بہتر رہے گیا بکری کے دودھ کی پھر دئی ہے بکری کا لے لیں تو دو سو پینٹاریس میل گرام ہنڈر گرام میں ہوگی کیلشیم کیلے میں دیکھنے تو اٹھا ہے بچوں کے لیے یہ بہترین چیزیں ہیں کیلشیم دینے کے لیے کیلہ دے دیا ان کو انجیر ہے شوگر آلے مرید دو سو گرام یہ دو سو گرام میں سات آٹھ انجیر آ جائیں گی جو شوگر والے ہیں اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں پانی گرا دیں شوگر سائر اس میں نکل جائے گی انجیر لے لیں بک کیلشیم اور یہ فائبر سب آپ کو آ جائے گا تین چار پانچ انجیر ہیں سیڈ ہے سب سے بہترین سورس ہے پورے میرے لیکچر ہیں آگے اینڈ پہ میں ریفن دے دوں گا ان کا دودھ بھی بنا سکتے ہیں آپ بہترین سورس ہیں گائے کے دودھ سے دس گناہ زیادہ کیلشیم ہے میرے لیکچر ہے یہ تو یہ آپ لے لیں یہ چیا سیڈ ہے فائبر مل جائیں گے اومیگا تھری مل جائے گا کیلشیم مل جائے گا یہ ایک چمچ لے لیں پھر یہ پالک میں ایک سو چھتیس میلی گرام ہے جتنے گرین لیو ٹیپ ہیں یہ بھنڈی میں ہے آپ یہ جتنے فروٹ ہے سب میں یہ گرین میں سب میں تھوڑا بہت آپ نے یہ آلٹرنیٹ کرتے رہنا ہے ایک چیز روز نہیں کھانی کیونکہ اس میں کیلشیم کے علاوہ باقی مندر وٹیمن بھی ہوں گے ایک دن آپ سیڈ لے لیں ایک دن چیا سیڈ لے لیں ایک دن ویٹیبر لے لیں ایک دن پالک لے لیں چیز لے لیں اس سب مکس کر کے ہر چیز لیں تاکہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں بروکلی میں بہت اچھا ہے اس میں اورنج میں پچاس میلی گرام لینا ڈریکٹ ہے سب سے سسا سوز جو لوگ افورڈ نہیں کہا سکتے ان کے لیے یہ لیٹسٹ آیا ہے کہ انڈے لے لیں انڈے کے چھلکے لے لیں کوشی کریں دیسی انڈے کے چھلکے مل جائیں ان کو اچھی طرح دھو کے اوبال لیں آزا منٹ کے لیے تاکہ صاف ہو جائیں اس کے بعد ان کو خوش کر کے گرائنڈ کر لیں پیس لیں اور چھان لیں آزے چمچ میں نو سو میلی گرام کیلشیم ہے یہ ابھی انڈر ٹرائل ہیں ٹرائل چل رہے ہیں جو جو آئیں کہ میں آپ کو شیئر کروں گا لیکن یہ چیپے سٹورس ہے مفت ہے ہر جگہ آپ کو چھلکے مل جائیں ان کو صاف کر لیں اوبال لیں اس کے بعد گرائنڈ کر کے پیچھ لیں دو تی نفع اس کو آزا چمچ لے لیں سبجیوں پر ڈال لیں پانی میں ڈال لیں یہ سب سے سستہ اور چیپے سٹورس ہے اگر آپ ان چیزوں سے لے رہے ہیں تو چار سو میلی گرام بھی کافی رہے گا کیونکہ ساتھ آپ میں ویٹامن ڈی لینا ہے اور کے ٹو لینا ہے اس کے بغیر یہ کیلشیم افضاد نہیں ہوگا فیدہ نہیں ہوگا تو ویٹامن ڈی تری کے ٹو ویٹامن اے یہ آپ کو لیور میں مل جائیں گے انڈوں میں مل جائیں گے لیکن بہت کم کوالٹی میں ہوتے ہیں لہذا آپ کو دو لاکھ انٹینشن یونٹ ویٹامن ڈی ہر دو ہفتے بعد لے لیں اور ساری زندگی لیں اور کے ٹو ہنڈر سے ٹو ہنڈر میلی گرام ڈی لے لیں یہ بیسٹ ڈوز ہے جن کو ہڈیوں کے طاقت کے لیے اور میگا تھری ضرور لینے تین گرام تک تھری ہنڈر میلی گرام ڈی لی بہتری جن کو ہو ان کے لیے ہے یا اس کے بعد چھے مینے کے بعد دو گرام ڈی لی پا آ جائیں اس میں ڈی ایچ اے اور ای پی ہونا چاہیے باقی نہیں ہونا چاہیے یہ ویٹامن ڈی تری کا ڈوز ٹوینٹی تھاؤزنڈ سے شروع کر رہے ٹین تھاؤزنڈ تو منیمام ہیں جو شروع شروع میں چار پائن میں نے بیس ہزار بھی لے لیں اور یہ ایم کے سیون ورجن لیں کیٹو کا دو سو میل گرام تک لے سکتے ہیں دوسرا ٹیسٹو سیران اور اسٹو جن ہارمون ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے ان دونوں کے لیے کولیسٹرال لینے پڑے گی یہ دونوں ہارمون کولیسٹرال سے بنتے ہیں آپ نے جب کولیسٹرال چھوڑ دیا مکھن چھوڑ دیا گھی چھوڑ دیا بادام اخروڑ سب آئر کارنسل کر دیا تو کولیسٹرال کم ہو گیا کولیسٹرال کم ہو گیا تو ہارمون نہیں بنیں گے اس کی وجہ سے بھی زیادہ بیماریاں ہڈیوں کے عورتوں میں سوچے آئی ہیں تیسرا نیند ہے سنتیٹک ہارمون نہیں لینا ہے اسٹو جن کیونکہ وہ لیں گے اس سے بریٹس کینسر ہوتا ہے عورتوں میں یہ آپ نیچرل کولیسٹرال لیں اس سے آپ کا اپنا اسوجن بنیں اپنا ٹیسٹرال بنیں وہ لیکچر ہیں وہ آپ سننیں اس پہ ساتھ سے نو گھنٹے نیند ضرور لیں اور سٹریس سٹریس میں کارٹیسول آتا ہے کارٹیسول جو ہے وہ سب سے زیادہ ہڈیوں کو ڈیمیج کرتا ہے یا سو کلاسک جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہڈیوں کو کھاتا ہے ہڈیوں کو توڑتا ہے یہ بڑھاتا ہے جو ہڈیوں کو بڑھاتا ہے بلاس اس کو یہ روکتا ہے کارٹسول جتا ہے خطرنا کارمون ہڈیاں ابھی کمزور ہو جائیں گی ٹوٹ جاتی ہیں پھر ایسٹر فوڈ ہے جتنے فاس فوڈ ہیں سوڈر ڈرنک ہے کافی ایٹی ہے یہ سارے ایسٹرک فوڈ ہیں ان سے بچیں یہ ہڈیوں کو کمزور کرتے ہیں جتنے فاس فوڈ ہیں سب ایسٹرک ہیں یہ ڈرک کے بارے میں ان کا لیکچر ہے یہ ڈرکڈوگلس آسٹوپیڈک سرچن ہے ریٹیر ہو گئے ہیں انہوں کی بہت داری سرچ ہے اس کو پروسیس کے اوپر اس ڈرک کے بارے میں ان کا یہی ہے کہ ایک پرسنٹ کو بھی فائدہ نہیں ہوتا لیکن تیس تیس چیز ہزار کا انجکشن ہے آپ چین وقت لگاتے ہیں اس میں اسوڈرن کا رول بڑا کنٹوورشل ہے اسوڈرن کا آپ دیں گے تو یہ بریسٹ کینسر کا ہونے کا چانس بہت دائیں ہے اس کو بل کو نہ دیں جو میں ڈیٹ چارڈ بتا رہا ہوں اسی پر ہے یہ مارڈرن ٹیسٹ آئے ہیں آج کل ہمارے یہاں صرف سی بی سی کر سکتے ہیں آپ یا ٹی ایس ای کر سکتے ہیں یا ایچ ایس کر سکتے ہیں سی آر پی باقی طرح لیبل نہیں ہے وہ ہائیلی سنسیف ٹیسٹ ہے یہ پھر میں نے چارڈ دے دیا ہے کیلشم کے لیے خوراک سے لیں یہ لیکچر بھی موجود ہے میں نمبر دے دوں گا آپ کو وان فورٹی ٹو ہے یہ سارے اس سے لیں کوشش کریں یہ چینج کرتے رہیں ایک ایک دن کر کے یہ بہترین چیز ہے اس سے اچھی کوئی نہیں ملے یہ ریفرنس ہے سارے یہ جس کو سلی کرنا چاہے سلی سے سن لے جا کے یہ بھی سارے اس کے بارے میں یہ میرا لیکچر ہے بون برات کے بارے میں کولیجن پروٹین بیسٹیسی میں ہے یہ دیکھیں کیلشم کے بارے میں دودھ ہے یہ بھی اس کے بارے میں اگنیشم زنگ کے لیے یہ ریفرنس ہے یہ آپ سلی سے دیکھ لیں میں اگنیشم زنگ میں ایکسرسائز کے بارے میں بتاؤں گا اچھا جی اللہ حافظ